توشہ خانہ اور سائفر کیس کے حوالے سے بیریسٹر گوھر نے بڑا اعلان کر دیا ایک نیچی چینل کے پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کے نامزد شیئرمین بیریسٹر گوھر کا عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف فیصلے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جس طرح ٹرائل کو چلایا گیا یہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی تھا کیونکہ ہمیں حق کے دفعان نہیں دیا گیا بیریسٹر گوھر نے کہا کہ سائفر اور توشہ خانہ کیس دونوں میں عمران خان کے وکلا کو پیش نہیں ہونے دیا گیا نیب قوانین کے مطابق چھے ماہ میں ٹرائل کو مکمل کرنا ہوتا ہے جس سے عدالت نے ایک ماہ میں مکمل کر لیا اس میں ملزم کو بھی اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دینا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے وکلا کو پیش ہونے کا موقع دیا گیا نہ ہی جرہ کی گئی ایک کیس میں وکلا کے ہوتے ہوئے ہمارے حقوق کو حضب کیا گیا توشہ خانہ کے تفصیلی فیصلے میں یہ بات مکمل غلط لکھی گئی ہے کہ وکلا پیش نہیں ہوئے یا ہیلے بہانے کرتے رہے اس مقدمے میں میں خود بھی موجود تھا عمران خان کو جج نے الگ کمرے میں بلا کر سنا ہمیں جرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی بیریسٹر گوھر نے مزید کہا کہ توشہ خانہ کیس عدلیہ کے لیے بھی ٹیسٹ کیس ہے اب ہم سائفر اور توشہ خانہ دونوں مقدمات میں اپیل کے لیے اسلام آباد خائی کوٹ میں اپیل فائل کریں گے یہ ہمارا حق بنتا ہے اس کے علاوہ سزاؤں اور فیصلے کی موطلی کے لیے بھی ہم اسی ہفتے درخواست فائل کریں گے